اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ککر کی پھلی کا ایک بہت ہی کارامد اور اثر دار نسخہ بتاؤں گا اس علاج کو چند دن استعمال کرنے سے گھٹنوں سے چکنہٹ کی کمی جوڑوں کا درد کمر میں مہروں کا درد جسم اور ہڈیوں میں درد اور جوڑوں سے ٹک ٹک کی آوازیں آنا انشاءاللہ یہ تمام تکالیف فوراں ٹھیک ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہ نسخہ مردوں اور خواتین کی پوشیدہ کمزوری کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس علاج کے استعمال سے خواتین کو تھکاوٹ اور سستی نہیں ہوتی تو آئیے جانتے ہیں اس نسخے کو بنانے اور استعمال کرنے کا آسان طریقہ لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبا دیں بیل آئیکان کو تاکہ میری ہر نئے ویڈیو پہنچ سکے سب سے پہلے آپ تک ناظرین کیکر کا درکس جسے بابول کا درکس بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ارت گرد سڑکوں کے کنارے پارکس اور کھیتوں میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے اس درکس کی چال اس کے پتے اس کی گوند اور اس کے پھلی دار بیج ہر چیز میں ہمارے جسم کی بہت سی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے لیکن آج ہم جانیں گے کیکر کی پھلی کا ایک بہت ہی زبردست استعمال کرنا آپ نے یہ ہے کہ کیکر سے ان پھلیوں کو توڑ لیں اور ان کو سائے میں خوش کر لیں جب پھلیاں خوشک ہو جائیں تو ان کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں اور کسی ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں آپ اس صفوف کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں اگر تو آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو جیسے کہ جوڑوں کا درد ہو ہڈیوں کا درد ہو کمر کا درد ہو گھٹنوں کی تکلیف گرد ہڈیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو صبح و شام ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ کیکر کی پھلی کا صفوف اور ایک چمچ شہد ملا کر استعمال کریں تیس دن استعمال کریں آپ کی ہڈیوں کے کمزور اور خوشک جوڑ جوانی جیسے لیسدار اور مضبوط ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ پوشیدہ کمزوری کا شکار ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت انہیں چاہیے کہ پچاس گرام کیکر کی پھلی کے پودر میں بیس گرام مصری ملا کر مکس کر لیں آپ اس صفوف کو صبح و شام ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں میرے ایسے بہن بائی جن کے سپرمز مر چکے ہیں یا پھر کمزور ہیں اس طریقہ علاج سے انشاءاللہ شفاہ ملے گی لیکن یاد رکھیں اس علاج کو بیس سال کے بعد ہی استعمال کریں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو مصری اور شہد کے بغیر ہی استعمال کریں اس کے علاوہ اس علاج کا کوئی نقصان نہیں ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس معلومات کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ